ہم آج بنا رہے ہیں کھمبی کی ایک ڈیش جسے مارچ روم بھی کہتے ہیں بہت سے ملکوں میں ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے پیاز تھوڑے سے تھوڑے سے آلو یہ ہم نے کٹ لیے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ چی میں ہم نے تھوڑا سا گھی ڈالا ہے اس کو ہلکی سی آج پہ بنائیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ ڈیش تیار ہوتی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گے ہمارے پیاز برون ہو گئے ہیں ہلکی ہلکی آج پہ ہم نے ان کو بنایا اب اس میں ہم ڈالیں گے مرس مثالہ نمک اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے ہم نے اب اس میں ہل دی تھوڑی سی اور تھوڑی سی مرسیں سرخ مرس جیسے کہتے ہیں وہ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آلو جو ہم نے پہلے سے کٹے ہوئے تھے تیار کر رکھے تھے آپ کچھ دیر انتظار کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کھمبی اور ہماری ڈیش تیار ہو جائے گی تو انتظار کیجئے گا ابھی دکھاتے ہیں آپ کو ہم نے اس میں آپ کو کھمبی ڈال دی ہے جو زمین میں اکتی ہے یہ پاکستانی اندوستان اور بہت سے مالک میں بھی ہوتی ہے ہم نے وہ ڈال دی ہے اب اس کو ہم ہلکی سی آج پہ پکائیں گے کچھ دیر کے بعد آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی ڈیش تیار ہو چکی ہے آئیے آپ سب دوست مل کر سب بھائی بہنیں مل کر اس کے کھاتے ہیں اس کو اچھا خاص کر میں ممتہ جی کو کہوں گا کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ کھائیں آپ کے نام ہے شیئر نیتو جی بابر بھائی ڈاکٹر ایسن صاحب الفوز دوبائی منتاشا سب دوستوں کو دعوت آئے کھائیں آپ کے نام ہے شیئر کروں گا ریسپی کے آخر پر ہم نے تیری خاطر کیا کیا نہ محبوب کیا سبرِ ذکریہ کیا گریہ یا کوک کیا اندہ پروگرام میں ایک اور ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اور خاص طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ایک چھوٹی سی کوشش ہم دھیات میں اس طرح پکاتے ہیں شہری بابو تو اور طرح کے بناتے ہیں دھیاتی لوگ اس طرح بناتے ہیں ہم نے آپ کو آج کا علاق دکھایا آج کی کھنبی کی ریسپی دکھے آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ